اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ حقائق لے کر آ رہے ہیں جس سے متعلق شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے انتہائی تفصیل سے نقشوں کی مدد سے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اپنے تمام تر پراجیکٹس کو روک کر صرف ایک کالا باغ ڈیم پاکستان کو دے دیں تو اس سے پاکستان میں انقلاب برپا ہو جائے گا کالا باغ ڈیم واحد پراجیکٹ ہے جو آپریشنل ہونے سے صرف ایک سال بعد تک اپنی قیمت پوری کر سکتا ہے اور پاکستان کی سوا دو کروڑ اکڑ بنجر ارازی لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو سکتی ہے اور صرف کالا باغ ڈیم سے ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا ہو سکے گی جس سے پورے ملک کی بند انڈسٹری کو کھولا جا سکتا ہے اور چند سالوں میں پاکستان خطے کا سب سے امیر ترین ملک بن سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا آئیے تمام تفصیلات ویڈیو میں نقشوں کی مدد سے آپ کو سمجھاتے ہیں لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نارا کمٹ ضرور کیجئے گا ناظرین انڈسٹ اور سوان کے سنگم پر کالاباگ ڈیم کے مجفزہ پہلوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ بیشمار پاکستانیوں کو کالاباگ کی اہمیت کے حوالے سے اندازہ ہی نہیں ہے میری تمام عزیز ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ متلکہ حکام تک پہنچے اور ہو سکتا ہے پاکستان کی قسمت بدل جائے ناظرین ویسے تو پوری دنیا میں اور خصوصا پاکستان کے اندر بھی پانی سے متلکہ بہت مسائل ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دریاؤں کے پانیوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور خصوصا کالاباگ ڈیم کے حوالے سے اپنے دریائے نظام کی کچھ بنیادی معلومات آپ کو بتائیں گے اور آخر میں ان مسائل کا حل کیا ہے اس پر بات کریں گے ناظرین انڈیا کے ساتھ ہمارے پانی کے مسائل آزادی کے وقت سے ہی شروع ہو گئے تھے جو 1960 میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہو جانے کے باوجود آج بھی کسی نہ کسی طرح موجود ہیں اسی طرح دریاؤں کی بین السبائی تقسیم پر 1991 میں تمام صوبوں میں معاہدہ ہو جانے کے باوجود بھی کچھ مسائل ابھی تک برقرار ہیں ناظرین اس تمام نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دریائے نظام اور ڈیمز کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے ناظرین پاکستان میں ان ساتھ دریاؤں کا پانی ہمسایہ مبالک سے آتا ہے ناظرین یہ پاکستان اور افغانستان کی باؤنڈری لائن ہے دریائے کابل افغانستان سے داخل ہو کر انڈس میں شامل ہو جاتا ہے انڈس ہمارا سب سے بڑا دریاء ہے جو طبط چائنہ سے شروع ہو کر مقبوضہ کشمیر سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور خیبر پختون خوا پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے پاس پہنچ کر بہرہ عرب میں جا گرتا ہے دریائے بیاس انڈیا سے شروع ہو کر دریائے ستلج میں جا گرتا ہے ستلج انڈیا سے پاکستان میں داخل ہو کر پنجنت کے مقام پر دریائے چناب میں جا گرتا ہے دریائے راوی انڈیا سے شروع ہو کر پنجاب سے گزرتا ہوا دریائے چناب میں جا گرتا ہے چناب مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پنجنت سے گزرتا ہوا پنجنت سے کچھ نیچے انڈس میں شامل ہو جاتا ہے جہلم مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور پھر پنجاب سے گزرتا ہوا دریائے چناب میں گرتا ہے ناظرین سوشل میڈیا پر ایک خبر کافی عرصے سے گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے دو بڑے دریا انڈیا جاتے ہیں اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے پاکستان کے دریاوں میں ستر فیصد پانی مونسون کے دوران تین مہینوں میں آتا ہے جبکہ صرف تیس فیصد پانی باقی نو مہینوں میں آتا ہے ناظرین یہ تیس فیصد پانی ہماری ضروریات کے لیے انتہائی ناکافی ہے اگر ہم مونسون میں آنے والی بارشوں کے نتیجے میں ستر فیصد پانی کو زخیرہ نہ کریں تو ہم پاکستان کے ذرعی نظام کو باقی نو مہینے نہیں چلا سکتے لیکن بدقسمتی سے ہماری موجودہ سٹورج کپیسٹی خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس گراف کو دیکھیں اس میں سرخ لائن ہماری آبادی کو ظاہر کر رہی ہے جو کہ مسلسل دن بدن بڑھ رہی ہے اور یہ نیلے گراف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک شخص کے لیے ایک سال میں کتنا پانی میسر ہے نائنٹین ففٹی ون میں پانچ ہزار چھ سو کیوبک میٹر پانی میسر تھا جو کہ گھٹتے گھٹتے آج ایک ہزار کیوبک میٹر پر کے پیٹا پر اینم سے بھی کم رہ گیا ہے ناظرین یہ انٹرنیشنل میار کے مطابق ایک خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان انیس سو ساٹھ میں دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہوا تھا جسے انڈس وارٹر ٹریٹی کا نام دیا گیا اس معاہدے کے مطابق پاکستان نے اپنے صوبہ پنجاب کے تین مشرقی دریاؤں راوی ستلج اور بیاس انڈیا کو دے دئیے اور تیہ یہ پایا کہ ستلج بیاس اور راوی کی وادیوں کو پانی مغربی دریاؤں کے ذریعے رابطہ نہروں کے ذریعے فراہم کیا جائے گا لہٰذا تینوں مشرقی علاقوں کے کل دریاؤں کا انحصار صرف مغربی دریاؤں پر ہے ناظرین انیس سو اکیانوے میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان آپس میں پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہوا جسے وارٹر اپورشمنٹ اکارڈ کہا جاتا ہے وہ تیہ پایا لیکن آج بھی ہر صوبہ خصوصاً صوبہ سندھ زیادہ سے زیادہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے ناظرین آئیے اب آپ کو پاکستان کے ڈیمز کا تعروف کرواتے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت دو بڑے ڈیم ہیں تربیلہ اور منگلہ ایک چھوٹا محمد ڈیم زیر تعمیر ہے تربیلہ ڈیم جب 1974 میں انڈس پر مکمل ہوا جس کی سٹورج 9.692 م اے ایف ملین اکڑ فیٹ تھی جو آج جھیل میں سلٹ بھر جانے کی وجہ سے 6.09 ملین اکڑ فیٹ رہ گئی ہے یعنی 38% کمی ہو چکی ہے منگلہ ڈیم دریائے جہلم پر واقع ہے یہ 1967 میں 5.34 ملین اکڑ فیٹ کی سٹورج کی استعداد سے بنا پھر 2011 میں اس میں 2.9 م اے ایف کا اضافہ کیا گیا لیکن اب یہ 7.356 م اے ایف پانی جمع کر سکتا ہے لہٰذا اس کی کپیسٹی استعداد بڑھنے کے باوجود 11% کم ہوئی ہے ناظرین یہ چشمہ بھراج ہے جو 1971 میں 0.717 م اے ایف کی کپیسٹی سٹورج کے ساتھ بنایا گیا تھا اب اس کی موجودہ صلاحیت 0.278 م اے ایف ہے یعنی اس میں 61% کمی ہو چکی ہے ناظرین اب ذرا غور کیجئے ان تینوں ڈیمو کی کل کپیسٹی 18.649 م اے ایف سے گر کر 13.693 م اے ایف ہو چکی ہے لہٰذا کل کمی 27% ہو چکی ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ منگلہ اور تربیلہ اگر برسات میں بھر بھی جائیں تو ہم بمشکل سردیوں کی فصلے ربی اور خریف کی بوائی مکمل کر سکتے ہیں 2019 سے منگلہ اور تربیلہ مکمل نہ بھر سکنے کی صورت میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت رہتی ہے ناظرین کابل جلال آباد افغانستان سے دریائے کابل پاکستان میں داخل ہو کر اس جگہ پر انڈس میں شامل ہو رہا ہے اور یہ جگہ تربیلہ ڈیم سے نیچے ہے انڈس پر یہ تربیلہ ڈیم ہے اور یہ اس کا پوائنٹ آف کنفیونس ہے جہاں دریائے کابل انڈس میں شامل ہوتا ہے دریائے کابل میں یہاں سے دریائے سوات آ کر شامل ہو رہا ہے دریائے سوات پر یہ محمد ڈیم کی سائٹ ہے محمد ڈیم کا افتتہ وزیراعظم پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے کیا جس پر اب زور و شور سے کام جاری ہے محمد ڈیم 1.2 م ای ایف کیپیسٹی کا ہوگا اور اس ڈیم کے بننے سے محمد ڈیم سے نیچے تمام علاقے پشاور نوشہرہ اور پورا انڈس سلاب کی تباہکاریوں سے محفوظ ہو جائے گا ناظرین یہ دیامر بھاشا ڈیم کی مجوزہ سائٹ ہے جو انڈس پر ایک بہت بڑا ڈیم ہوگا لیکن اس کی قیمت نسبتاً بہت زیادہ ہوگی یہ کالاباگ ڈیم کی جگہ ہے یہ بھی انڈس پر ایک بڑا ڈیم ہوگا اب ہم تربیلہ ڈیم اور کالاباگ ڈیم کے درمیان انڈس میں شامل ہونے والے دریاؤں اور نالوں کا کالاباگ ڈیم سے تعلق دیکھیں گے ناظرین انڈس پر یہ تربیلہ ڈیم ہے اور یہ کالاباگ ڈیم کی مجوزہ سائٹ ہے تربیلہ ڈیم سے کالاباگ ڈیم تک انڈس میں دریائے کابل دریائے سوات اور دیگر ندی نالے جو انڈس میں شامل ہوتے ہیں ان کا مجموعی پانی تقریباً تیس ایم اے ایف سالانہ ہوتا ہے دریائے کابل یا دریائے سوات میں جو سیلاب آتے ہیں وہ بلا روک ٹوک انڈس سے گزرتے ہوئے پورے ملک میں تباہی مجاتے ہوئے کراچی کے پاس بہرہ عرب میں جا گرتے ہیں کیونکہ ان کے راستے میں کوئی ڈیم نہیں ہے اگر انڈس پر کالاباگ ڈیم بنتا ہے تو کابل اور سوان کا پانی اس ڈیم میں زخیرہ کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کالاباگ ڈیم انڈس اور دریائے کابل کے سلاب کو روکنے کا اور اس پانی کو استعمال کے قابل بنانے کا واحد ذریعہ ہے ناظرین آئیہ بات کرتے ہیں کہ کالاباگ ڈیم بننے کا تربیلہ ڈیم پر کیا اثر پڑے گا اس وقت ہم دریائے کابل کا بیشتر پانی کوئی بھی ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے زائع کر دیتے ہیں لہٰذا مجبوراں تربیلہ ڈیم کا ہی پانی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر کالاباگ ڈیم بنتا ہے تو چونکہ ہم دریائے کابل اور دریائے سوان کے پانی کو زخیرہ کر کے استعمال کر رہے ہوں گے لہٰذا ہمیں تربیلہ ڈیم سے پانی چھوڑنے کی ضرورت کم ہو جائے گی اس لیے تربیلہ ڈیم کو بھرنا آسان ہو جائے گا یعنی کالاباگ ڈیم بننے سے نہ صرف کالاباگ ڈیم بلکہ تربیلہ ڈیم بھی آسانی سے بھر سکے گا یعنی دریائے کابل اور دریائے سوات کے پانی سے کالاباگ ڈیم بھریں اور انڈس کے پانی سے تربیلہ ڈیم بھریں اس طرح کالاباگ ڈیم کا فائدہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کالاباگ ڈیم کے ایک انتہائی منفرد پہلو سے متعلق یہ ڈیم جب ڈیزائن ہوا تو اس کے ساتھ کالاباگ رسول لنک بھی تھی جس نے کالاباگ ڈیم سے پانی رسول بیراج سے دریائے جہلم میں منتقل کرنا تھا لیکن کالاباگ ڈیم کو متنازے بناتے ہوئے کالاباگ رسول لنک کو بھی متنازے بنا دیا گیا برسات کے دنوں میں جب دریائے کابل میں وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے تو اس وقت کالاباگ ڈیم سے پانی رسول لنک کے ذریعے دریائے جہلم میں منتقل کر دیا جائے تو رسول بیراج سے مشرقی دریاؤں ستلج بیارز اور راوی کی وادیوں میں پانی بھیجا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں دریائے کابل اور سوان کا پانی کالاباگ ڈیم سے کالاباگ رسول لنک اور دیگر رابطہ نہروں سے ستلج بیاس اور راوی کی وادیوں کو سراب کر سکتا ہے اس وقت ان تینوں دریاؤں کی وادیوں کا بڑا علاقہ صرف منگلہ ڈیم پر انحصار کرتا ہے اس ڈیم کے نا بھرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کس ڈیم سے پانی کا اخراج ایک بڑی مجبوری ہے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کالاباگ ڈیم بننے کا منگلہ ڈیم پر کیا اثر پڑے گا کالاباگ رسول لنک بننے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب کالاباگ رسول لنک سے پانی آ رہا ہوگا اس وقت منگلہ ڈیم سے پانی کے اخراج کی ضرورت نہیں پڑے گی لہٰذا اس دوران منگلہ ڈیم کے گیٹ بند کر کے اس ڈیم کو بھرا جا سکے گا اور وہ تمام نہری نظام جو منگلہ سے پانی لیتا ہے دریائے کابل اور دریائے سوان وغیرہ کے پانی سے چلتا رہے گا اس طرح برسات ہی کے دنوں میں منگلہ ڈیم بھی بھر سکے گا آپ انتازہ کیجئے کہ کالاباگ ڈیم بننے سے نہ صرف کالاباگ ڈیم بلکہ منگلہ اور تربیلہ بھی بھر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اگر یہ تین ڈیم بھرے ہوئے ہوں تو پاکستان کے پاس اتنا وافر پانی ہوگا کہ تمام صوبوں کی آپس میں پانی کے حوالے سے کھینچا تانی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی ناظرین یہ بات انتہائی اہم ہے کہ مگلہ ڈیم کی اہمیت ستلج بیاس اور راوی کی وادیوں کے لیے انتہائی اہم ہے مونسون کے جولائی اور ستمبر کے آخر میں تیس ستمبر کو دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمز میں کتنا پانی ہے اور اسی کے مطابق اگلی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اگر ہم مگلہ ڈیم کی تیس ستمبر کی صورتحال دیکھیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اکثر ہی تیس ستمبر کو فل لیول پر نہیں ہوتا ان کا بھرنا کالاباگ ڈیم اور کالاباگ رسول لنک کے ذریعے ہی ممکن ہے ناظرین کالاباگ ڈیم کا سب سے زیادہ فائدہ خیبر پختون خواہ اور سندھکو ہوگا خیبر پختون خواہ کے پانچ ازلاح ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک کرک لکی مروت اور بنوں کی آٹھ لاکھ اکڑ ارازی کو صرف کالاباگ ڈیم ہی سراب کر سکتا ہے ناظرین پاکستان جتنے مرضی ڈیم بنا لے پاکستان کی اس آٹھ لاکھ اکڑ ارازی کو کالاباگ ڈیم کے علاوہ کوئی بھی ڈیم سراب نہیں کر سکتا ناظرین کالاباگ ڈیم پر ایک اطراز نشہرہ ڈوب جانے کا ہے ناظرین یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ نشہرہ کالاباگ ڈیم سے چیلیس فٹ بلندی پر واقع ہے لہٰذا کسی صورت بھی نشہرہ شہر کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ صرف دشمن کی جانب سے کیا جانے والا پراپوگنڈا ہے جو پاکستان میں کالاباگ ڈیم بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں ناظرین کالاباگ ڈیم سے سندھ کو انچاس اشاریہ بائیس فیصد پانی ملے گا جس سے نہ صرف صوبہ سندھ کا نظام بہتر چل سکے گا بلکہ نئی ارازی بھی زیرے کاش داشت سکے گی اور سندھ کو سارا سال پانی کی وافر فراہمی ممکن ہو سکے گی ناظرین سندھ کے ساحلی علاقے کو سمندر کی دس برس سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکنیکل حل پشتہ یعنی ڈائک کی تعمیر ہے اگر اس پشتہ پر ایک سڑک بھی تعمیر کر دی جائے تو یہ کوسٹل ہائیوے نہ صرف تھٹھا اور سجاول کے لیے بلکہ پورے سندھ کے لیے ایک بہت بڑے تحفے میں تبدیل ہو جائے گی دنیا بھر میں سمندری توفانوں سے بچنے کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے سمندر سے بچنے کے لیے میٹھا پانی سمندر میں گرانا سر اثر بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے اور اس کا فائدہ پشتہ بن جانے کے فوائد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ناظرین پاکستان میں پانی کی کمی کی وجہ سے ذریعی معیشت تباہ ہو رہی ہے جی ڈی پی ریشو مسلسل کم ہو رہی ہے ہائیڈل پار کی بجائے امپورٹڈ فیول اور کول پر بجلی پیدا کرنے کے خطرناک نتائج برامد ہو رہے ہیں اسی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کی حالت انتہائی نازک ہے ناظرین ان تمام مسائل کا حل آبی وسائل کو بروے کار لانے میں ہے جس کی چابی اور واحد حل کالا باغ ڈیم ہے ناظرین یہ پاکستان کا واحد پراجیکٹ ہے جو صرف ایک سال میں بھی اپنی قیمت پوری کر سکتا ہے صرف یہی وہ ڈیم ہے جو دوسرے ڈیمز کو بھی بھرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اس ڈیم سے تین ہزار چھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی جس کی قیمت دو سے تین روپے فی یونٹ ہوگی اگر ہمیں خام مال کی بجائے ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہمیں ڈیمز کی بجلی چاہیے ہوگی اس وقت ہم آبی وسائل سے صرف نو ہزار چار سو چھ میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہم ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین یہ بات بلکل حقیقت ہے کہ حکومت انڈسٹری کو بلکل کچھ بھی نہ دے صرف ایک کالا باغ ٹیم دے دے ہماری آدھی تباہ شدہ انڈسٹری خود بخود کھڑی ہو جائے گی میری آپ سے درخواست ہے ملک کو واقعی مضبوط بنانے کے لیے اپنے آبی وسائل کو بروے کار لاکر باقی مادہ سوہ دو کروڑ اکر بنجر ارازی کو زیر کاش لانے کے لیے اس تحریک کا حصہ بنے یا پھر اپنے طور پر اس مقصد کے لیے اس تحریک کو خود شروع کریں اللہ رب العزت پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اگر ویڈیو پسند آئے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس ویڈیو کو عالی حکام تک پہنچا جا سکے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس